موسیقی فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَضَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّا كِرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَتْخَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ برادران اسلام اللہ رب العزت نے جب اپنا آخری پیغمبر مبوث فرمایا اور آخری کتاب بھیجی سارے انسانوں کے لئے سارے علاقوں کے لئے اور سارے زمانوں کے لئے تو اس میں دو بہت بڑے اعلان کیے ایک اعلان یہ تھا کہ اے انسانوں سارے انسانوں تمہارا رب ایک ہے تمہارا رب ایک ہے اور وہ اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے تو اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ہیں وہ جھوٹے ہیں وہ غلط ہیں باطل ہیں تو یہ ایک بڑا اعلان تھا جس کی انسانیت کو سخت تلاشتی ضرورت تھی طلب تھی کیونکہ اللہ کی نشانیاں ہر طرف بکھری ہوئیں پوری کائنات ایک رب کی ضرورت کا احساس دلا رہی تھی لیکن بہت سے عبادت کے دعوے داروں کے درمیان حقیقت چھپی ہوئی تھی اور انسان حقیقت جاننے کے لئے پریشان تھا تو یہ اعلان کیا گیا کہ تمہارا رب ایک اللہ ہے وہی تمہارا معبود ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے دوسرا اعلان وہ یہ کیا گیا کہ سارے انسان اللہ کے بندے ہیں اللہ کی مخلوق ہیں اور اس لئے سارے انسان برابر ہیں ان میں معزز بس وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اللہ کا خیال لکھنے والا ہو بس وہ معزز ہے اللہ کے نزدیک باقی سارے انسان برابر ہیں اپنی خلقت کے اعتبار سے اپنی انسانی حیثیت میں سارے انسان برابر ہیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ آئیوہ الناس وِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرِ وَهُنْسَا اے لوگو بغیر کسی تفریق کے اے لوگو اے انسانوں ہم نے تمہیں پیدا کیا مرد اور عورت کی صورت میں تمہیں کچھ مرد بنائے اور کچھ عورتیں بنائیں اور پھر تمہیں قومیں اور قبیلوں کی شکل دی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ تم ایک دوسرے سے اچھی طرح سے معنوس ہو سکو آپس میں انسیت پیل سکو ایک دوسرے سے انسیت محسوس کر سکو قریب ہو سکو اور پھر فرمایا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ کے نزدیک تمہیں عزت والا زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو اِنَّا وَحَا عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللہ جاننے والا ہے اور باخبر ہے آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں پورے قرآن مجید میں کہیں کوئی ایج بھی آیت ایسی نہیں ہے جو انسانوں کے درمیان کسی طرح کی درجہ بندی کرتی ہو قرآن مجید عرب میں نازل ہوا قرآن مجید جس آخری رسول پر نازل ہوا وہ عرب کے تھے سب سے پہلے قرآن مجید نے جن لوگوں کو مخاطب کیا وہ عرب تھے اور قرآن مجید کے جو سب سے پہلے علمبردار بنے وہ عرب تھے لیکن اس کے باوجود قرآن مجید میں کہیں عربوں کی دوسروں پر فضیلت کا کوئی اشارہ نہیں کیا گیا تو اس طرح سے پورا قرآن مجید انسانوں کی برابری کا پیغام دیتا ہے اور یہ انسانوں کی بہت بڑی ضرورت تھی انسان پریشان تھا کہ آخر سب انسان تو ایک جیسے ہیں سب کی ضرورتیں ایک سی ہیں سب کے خواب ایک سی ہیں سب کی تمناہیں ایک سی ہیں تو پھر ان کے درمیانی اونچ نیچ کیوں ہے یہ درجہ بندی کیوں ہے کوئی اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ برتر کیوں سمجھتا ہے اور کوئی گروہ کوئی قوم کوئی خاندان دوسروں سے اپنے آپ کو افضل کیوں سمجھنے لگتا ہے تو یہ اونچ نیچ انسانوں کو پریشان کرنے والی چیز تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے انسانوں کو یہ دو بہت اتمنان بخش اعلان سنائے ایک تو یہ کی سب کا محبود ایک اللہ ہے اور ایک یہ کی سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اس لئے سب برابر ہیں مخلوق ہونے کی عیسیت سے جب مکہ میں اسلامی گویا کہ اسلام کا غلبہ ہوا اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا علم بلند کیا مکہ فتح ہوا تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے پاس سب کو جمع کیا اور ایک تقریر کی اور اس تقریر میں فرمایا کہ ان اللہ قد اذہبہ انکم عبیت الجاہلیہ وفق رہا بالعباء کہ اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کا یہ جو برطری کا احساس ہے فخر و مباہات کا طریقہ ہے اپنے عباو اجداد پر تو اللہ تعالیٰ نے اسے تم سے دور کر دیا ہے اب تو دو ہی لوگ ہیں یا تو مومن اللہ سے ڈرنے والا یا پھر بد اخلاق بد کردار فاضر اور بدبخت تم سب آدم کے بیٹے ہو انتم بنو آدم و آدم من تراب تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم بٹی سے ہے لَيْدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ اِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمْ لوگ ان آبا پر ان لوگوں پر ان قوموں پر فخر کرنا بن کر دے چھوڑ دے جو کیا پتا کہ اللہ کے ہاں جہنم کا ایدن بننے والے ہوں اَوْ لَيَكُونُنَّ اَهُوَنَا عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعْلَانِ الَّتِي تَجْفَعُ بِأَنْفِحَنْ نَيْتًا ورنہ تو پھر اللہ کے نزدیک وہ ان کیڑوں سے زیادہ عرضہ ہوں گے جن کی ناک سے بدبو نکلتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں یہ جو آبا و اجداد کا ذکر آیا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اونشریج کا تصور ہے انسانوں کے درمیان وہ اصل میں آبا پرستی پر قائم ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور آ جاتا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد ان دوسروں کے آبا و اجداد سے افضل تھے اور یہاں سے پھر برادری واد وجود میں آتا ہے اونش نیچ کے جاہلانہ تصورات وجود میں آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتابِ الٰہی کے ذریعے سے اور اس اللہ کے واضح کھلے ہوئے اعلان کے ذریعے سے عرب کے معاشرے میں اونش نیچ کے سارے تصورات کو مٹا دیا تھا وہاں پر اونش نیچ کا جو سب سے خراب تصور پائے جاتا تھا وہ تھا آزاد اور غلام کے درمیان فرق بہت سے لوگ قبیلے تھے بہت سارے قبیلے تھے عرب میں جو آزاد قبیلے تھے اور ان آزاد قبیلوں میں بہت سے غلام ان کے ساتھ رہتے تھے تو جو قبیلوں کے افراد تھے وہ اپنے آپ کو ان غلاموں سے برتر اور اونچہ سمجھتے تھے اور ان غلاموں کو وہ درجہ بھی نہیں دیتے تھے جو وہ اپنے مویشیوں اور جانوروں کو دیا کرتے تھے یہ غلام جب آزاد ہو جائے تب بھی ان کو وہ مقام نہیں ملتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آزاد اور غلام ان سب کا درجہ برابر کرنے کی عملی کوششیں کی چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آزاد کردہ غلام حضرت زید ابن حارسہ کا نکاح اپنی چچہ ذات بہن حضرت زینب بنت جہاش سے کیا حضرت زید بن حارسہ کے بیٹے عسامہ ابن زید جو عرب کی ٹرمینالوجی میں وہ بھی آزاد کردہ غلامی شمار ہوتے تھے تو ان کا نکاح ایک قبیلے کی خاتون فاطمہ بنت قیس سے کیا یا اس کے لئے مشورہ دیا حضرت ابو حضیفہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے ایک آزاد کردہ غلام سالم کی شادی اپنی بھتیجی سے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو بیاضہ کے خاندان میں گئے قبیلے میں گئے اور وہاں جا کے کہا کیا بنی بیاضہ انکحو ابا ہند کہ اے بنو بیاضہ یہ ابو ہند ہے یہ غلام ہے آزاد کردہ غلام ہے اس کی شادی اپنے قبیلے میں کر دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہو بھی ایک آزاد کردہ غلام تھے وہ انسار کے ایک قبیلے میں گئے اور خاندان میں گئے پیغام لے کے شادی کا وہ لوگ تیار نہیں ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت بلال سے کہا کہ جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ ان کی شادی آپ کر دیں اور انہوں نے اس پر عمل کیا تو اس طرح سے پورا جو عرب کا معاشرہ تھا جو بہت خراب قسم کی اونچ نیچ پر قائم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بے مثال قسم کی مساوات قائم کی کہ جب خانہ کعبہ پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر عظام دیتے تھے تو یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ اب ہر سطح پر اونچ نیچ کو مٹا دیا گیا ہے حضرات یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ ہندوستان کی تاریخ پر یا ہندوستان کی تہذیب پر لکھنے والا بہتی مستند عالم ابو ریحان بیرونی اس نے ہندوستان میں جو اونچ نیچ کا نظام بہت زمانے سے قائم تھا اس کا بہت گہرہ تجزیہ کیا اور پیش کیا اپنی کتاب میں لکھا خاص بات یہ ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ بیرونی کا انتقال چار سو چالیس ہجری میں ہوا اور ابھی ہم چودہ سو چوالیس ہجری میں ہیں یعنی ٹھیک ایک ہزار سال پہلے بیرونی نے ہندوستان میں قائم اونچ نیچ اور برادری واد کے نظام کا ایک گہرہ تجزیہ پیش کیا اس تجزیہ کو پیش کرنے سے پہلے اس نے ایک بہت نکتے کی بات کہی اس نے کہا کہ یہ جو قوموں میں ملکوں میں اونچ نیچ کا نظام قائم کیا جاتا ہے یہ اصل میں وہاں کے بادشاہوں کی ضرورت ہوتی بادشاہ اپنے اقتدار کو مستحقم کرنے کے لئے اور اپنی پوری رعاہ کو اپنے استبداد کے عامریت کے شکنجے میں مضبوطی سے کسنے کے لئے اونچ نیچ کا ایک نظام قائم کرتے ہیں بیرونی نے اس کی ایک مثال دی کہ ایران میں ساسانی سلطنت میں اس کے بانی نے اسی طرح کا نظام قائم کیا اور جو عرصے درازت تک چلتا رہا پھر بیرونی نے یہ کہا کہ ہندوستان میں بھی اسی طرح سے بادشاہوں کی اقتدار کو مضبوط کرنے کے لئے انہوں نے اپنے یہاں اس طرح کے نظام کو مسلط کیا قائم کیا پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اصل میں تو یہ اقتدار سے چمٹے ہوئے لوگ اپنے مفاد کی خاطر انسانوں کو اس طرح تقسیم کرتے ہیں لیکن پھر آگے چل کر جب یہ حقیقت لوگ بھول جاتے ہیں زمانہ گزرنے کے ساتھ تو پھر آنے والی نسلوں میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے ان کے دماغ میں کہ ہم افضل ہیں کیونکہ ہمارے آباؤ اجداد کو معاشرے میں افضل کا اور برتر کا مقام ملتا چلا رہا ہے تو وہ اس مغالطے میں رہتے ہیں کہ یہ ہمارے نصب کا نتیجہ ہے حالانکہ وہ نصب کا نتیجہ نہیں ہوتا ہے وہ تو ایک سیاست کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اگر لوگ اس کو سمجھ جائیں کہ دراصل یہ ہم کو ایک طویل غلامی میں باننے کے لیے یہ نظام قائم کیا تھا تو اس نظام سے نفرت کرنے لگے لیکن زمانہ ان اسباق پر پردہ ڈال دیتا ہے اور مظاہر کو دیکھ کر لوگ اس غرے میں رہتے ہیں کہ ہم افضل ہیں فلان سے افضل ہیں اور فلان سے افضل ہیں بیرونی نے ایک اور بہت اہم بات کہی اس نے ہندوستان کے بارے میں یہ کہا کہ ہندوستان میں جو لوگوں تک اسلام نہیں پہنچ پا رہا ہے تو اس راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام تمام انسانوں کو برابر قرار دیتا ہے اور یہاں پر اونچ نیچ کا نظام بہت مضبوط ہے اور اس کو چلانے والے اس کی بہت مضبوطی سے حفاظت کر رہے ہیں اور اسی لئے وہ اسلام کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں تو اصل میں اگر آپ خور کریں تو کسی ملک میں جہاں اونچ نیچ کا نظام قائم ہو وہاں ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو اونچ نیچ کے نظام کا شکار ہوتی ہے دبے کچلے لوگ ہوتے ہیں اور ایک بہت چھوٹی تعداد ہوتی ہے جو اونچ نیچ کے نظام کی چوکیداری کرتی ہے اور وہ اس کو چلاتی ہے لیکن یہ جو تھوڑا گروہ ہوتا ہے کم لوگ ہوتے ہیں یہ زیادہ لوگوں کے ذہنوں پر اس طرح سے قابض ہوتے ہیں کہ وہ ان کو سوچنے نہیں دیتے ہیں وہ ان کو کوئی فیصلہ نہیں کرنے دیتے ہیں اسی لئے جب اسلام سارے ملکوں سے کوئی اسلام کی روشنی بڑھتے ہوئے اس ملک تک آئی تو جو لوگ اس نظام کے علمبردار تھے اونچ نیچ کے نظام کے وہ سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے اور انہوں نے اس روشنی کو ان لوگوں تک نہیں پہنچنے دیا جو بہت بڑی تعداد میں تھے دبے کچلے تھے مظلوم تھے اور گویاں کی کراہ رہے تھے لیکن ان کے دماغوں پر ان کے ذہنوں پر یہ لوگ مسلط تھے تو یہ پوری ایک تاریخ ہے پھر یہ ہوا کہ جب ایک طرح سے یہ تسلط دور ہوا بظاہر اور بہت سی تحریکیں اٹھیں اس برادری وعد کے خلاف تو وہ تحریکیں دو بڑے مسائل سے دو چار ہو گئیں اور اس وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکیں ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ تحریکیں جو برادری وعد کے ظلم کے خلاف اٹھی تھی وہ اپنی برادری کے مفاد کی علم بردار بن گئی اور ایک برادری وعد کی جگہ انہوں نے دوسرے برادری وعد کا نعرہ بلند کیا جس کے نتیجے میں وہ ایک طرف تو برادری وعد کی وکٹم اور اس کی کا نشانہ اور اس کی شکار بھی بنتی رہی اور دوسری طرف وہ اسی کی پروموٹر اور اسی کی گویاں کی تعلیم دینے والی بھی بنتے اور دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ جس منوادی نظام کے ذریعے سے یہ برادری وعد قائم تھا اس منوادی کلچر سے وہ باہر نکلنے کو تیار نہیں ہوئی تو یہ دو بڑے اسباب تھے جن کی وجہ سے اس ملک میں برادری وعد کو جو ناکام بنانے کے لیے جو تحریکیں اٹھیں وہ خود ناکامی سے دوچار ہو گئیں تو یہ ایک تجزیہ ہے جو ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے حضرات یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں مسلمان بھی بستے ہیں اور ان کے علاوہ بھی اقوام بستی ہیں جو دیگر اقوام ہیں وہ برادری وعد کے شکنجے میں بری طرح سے کسی ہوئی ہیں اور اس کے ظلم میں دھبی ہوئی ہیں لیکن جو مسلمان ہیں اور جنہ اسلام کا بہت ہی یہ شاندار تصور اپنے عملی روئیے سے پیش کرنا چاہیے تھا وہ اس کو پیش کرنے میں کامیاب نہیں رہیں اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس طویل تاریخ میں برادری وعد کے کچھ جراسیم ان کے اندر بھی آگئے اب اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ مسلمانوں کے سامنے بہت بڑا چیلنگ یہ ہے اور بہت بڑا خطرہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس پورے ملک کو منوادی نظام کے تحت رکھنا چاہتے ہیں وہ اب ایک بڑے منصوبے کے تحت مسلمانوں کے اندر ذات برادری کی تفریق کو اُبھارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بہت خطردات منصوبہ ہے ایک طرف تو ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ماضی میں ہمارے بزرگوں سے کچھ غلطیاں ہوئی اور ماضی میں جو تصویر ہمیں پیش کرنا چاہیے تھی وہ پیش کرنے میں ہم ناکام رہے لیکن ہمیں اس حقیقت کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں اور منوادی کلچر میں ایک بہت بڑا فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ اسلام اونچ نیچ کو ختم کرتا ہے اور منوادی کلچر وہ اونچ نیچ کو بڑھاوا دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مسلمانوں میں کچھ خرابیاں ہیں تو وہ آسانی سے دور ہو سکتی ہے اسلام کی طرف رجوع کر کے اگر مسلمان کتاب و سنت کی طرف رجوع کرے اسلام کو مضبوطی سے تھام لے تو وہ پھر اپنے اندر کی ایسی ہر برائی سے نجات پالیں گے تو بجائے اس کے کہ ہم دشمنوں کا عالی کار بنیں اور وہ لوگ جو مسلمانوں کو باٹنا چاہتے ہیں ان کے منصوبے کو گویا کی سپورٹ کریں اس کے بجائے اسلام کی طرف پلٹنے اور ایک امت کا جس میں کسی قسم کی تفریق جائز نہیں ہے ایک امت کا نمونہ پیش کرے جو اس ملک کے لئے بھی بہتری نمونہ بنے یاد رکھئے کہ دوسرے لوگ اپنے کلچر کی طرف لوٹیں گے تو ان میں اونچ نیچ بڑھے گی اونچ نیچ سے چھٹکارا پانے کے لئے انہیں اپنے کلچر سے چھٹکارا پانا پڑے گا اور مسلمان اسلام کی طرف لوٹیں گے تو ان کے اندر سے اونچ نیچ اور ایسی ساری خرابیاں جو ادھر ادھر کی جاہلیت کے نتیجے میں داخل ہوئی ہیں ان سب سے چھٹکارا ملے گا تو اس وقت ضرورت ہے بہت زیادہ ہوشیار ہونے کی سوج بوجھ سے کام لینے کی اور اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی فروغ دینے کی پھیلانے کی اور انہیں دل سے قبول کرنے کی تاکہ مسلمانوں کو تقسیم کرنے کا ان کے درمیان تفریق کو اُبھارنے کا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکے مسلمانوں کا مقام تقسیم ہونے کا نہیں ہے فرقوں میں تقسیم ہو جانا یہ مسلمانوں کے شایعہ نشان نہیں ہے مسلمانوں کا مقام دوسروں کی فرقہ بندیوں کو مٹانا ہے اس ملک میں برادری واد کو مٹانے کا اگر کوئی فریضہ انجام دے سکتا ہے اور اس میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے تو وہ مسلمان ہے اور اس لحاظ سے مسلمان اس ملک کے سب سے بڑے خیرخواہ بننے کی پوزیشن میں اپنے کلچر کے لحاظ سے اپنے دین کے لحاظ سے اور اپنے موجود شاندار رسالت کے زمانے کی روایات کے لحاظ سے اللہ رب لزت ہمیں سوچنے سمجھ لیں اور اسلام کی تعلیمات کو سچے دل سے اخلاص کے ساتھ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی موسیقی موسیقی